بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج بات کرنے والے ہیں بیوٹی سے ریلیٹڈ ٹوپک پر بہت سارے لوگوں کو یہ پروبلم ہے کہ ان کے پیگمنٹیشن ہو جاتی فریکلز ہو جاتی ہے تو اس سے کیسے ریموف کیا جائے جائیوں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے ڈاک پیچس بن جاتے ہیں ڈاک سپورٹس بن جاتے ہیں تو ان ڈاک سپورٹس کو ختم کرنے کے لیے ڈاک پیچس کو ختم کرنے کے لیے بہت سبردست ہوم ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے ڈاک پیچس کو سیون ڈیز میں ٹھیک کر دے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں نوٹ کرنی ہوں گی کہ آپ کے یہ جو فریکلز ہیں جھائیاں ہیں پیگمنٹیشن ہیں ڈاک پیچس ہیں ڈاک سپورٹس جیرے پر بن جاتے ہیں وہ ان کی ریزن کیا ہے اگر آپ کا اندرونی انٹرنل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی ریمیڈی آپ کے فیس پہ کام نہیں کرے گی جب تک آپ اپنے جو انٹرنل سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ پروبلمز آ رہی ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر لیتے تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کیجئے اور اس ریمیڈی کو استعمال کیجئے اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے پیگمنٹیشن یا فریکلز کی پروبلم ہے تو پہلے اس ہیلتھ ایشو کو ٹھیک کریے گا آئیے جان لیتے ہیں یہ ریمیڈی کیسے سیون ڈیز میں آپ کے فریکلز کو پیگمنٹیشن کو ریموک کر سکتی ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دہی ایک پاول میں آپ نے دو چائے کے چمچ دہی یوگرٹ لینا ہے بہت سارے لوگ ڈاکٹر سے ان فریکلز کو پیگمنٹیشن کو ریموک کرنے کے لیے میڈیسنز کا یوز کرتے ہیں کریمز کا استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہوم ریمیڈی جو آپ بنانے والے ہیں یہ آپ کی جھائیوں کو ٹھیک کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر نکھار بھی آئے گا اب دہی میں آپ نے کیا کرنا ہے دو چمچ دہی میں آپ ایک چائے کا چمچ الو ویڈا جل ایڈ کیجئے گا الو ویڈا جل چاہے تو فرش لے لیجئے اگر فرش نہیں ہے تو آپ مارکٹ میں موجود الو ویڈا جل بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ آپ الو ویڈا جل استعمال کریں اس میں ایڈ کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اگلی چیز جو آپ اس میں ایڈ کرنے والے ہو وہ نوٹ کریے وہ کیا ہے فینل سیڈ سونف جس سے آپ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو آپ نے کرنا کیا ہے تھوڑا سا سونف تھوڑی سی سونف لے لیجئے اس کو آپ مکسر میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو پیس کر پاودر بنا لیجئے اس کا اچھا سا فائن سا پاودر بنانا کیونکہ ہم اس میں اگلی چیز سونف کا پاودر ملانے والے ہیں دہی کے پیک کو پرانے زمانے سے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے فیس کو بے نکھار بھی لاتا ہے فریکلز کو پگمنٹیشن کو بھی ریموف کرتا ہے اب آپ نے اس میں ایک سے ڈیر چائے کا چمچ سونف فینل سیڈ کا پاودر ایڈ کرنا ہے پاودر ایڈ کرنے کے بعد جسی طرح سے آپ نے اس کو مل آ لینا ہے اگر آپ ففٹین ڈیز اس پیک کو لگاتے ہو دیلی تو آپ کو اچھا کا سا فرق نظر آئے گا لیکن سیون ڈیز میں وہ لوگ جن کے تھوڑی بہت فریکلز ہیں تھوڑی بہت پگمنٹیشن ہیں ڈارک سپورٹس ہیں وہ تو سیون ڈیز میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن جن کے بہت سالوں سے یہ پروبلم چلی آ رہی ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا اس کے ساتھ اپنا انٹرنل سسٹم لازمی ٹھیک کیجئے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے ملا لینا ہے مکس کر لینا ہے ہلا لینا ہے تاکہ اس کا پیسٹ بن جائے اگر آپ کو لگے کہ یہ پیسٹ گاڑا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس میں ایک چائے کچمچ روز وٹر گلاب کا ارک ایڈ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا بہت گاڑا نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے اس کو گلاب کا ارک ملا کر اچھی طرح سے ہلا لینا ہے مکس کر لینا ہے گلاب کا جو ارک ہے وہ فیس پہ گلو کے لیے بہت فائدہ مند ہے اب یہ پیسٹ آپ کا تیار ہے اسے آپ نے اپنے چہرے پہ لگا کر چھوڑ نہیں دینا آپ نے اسے اپنے چہرے پہ لگانا ہے ساتھ ساتھ مساج کرتے رہنا ہے سرکولر موشن میں گلائی میں مساج کیجئے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن ہے وہ انگریز ہوتی ہے جب کون کی گردش اچھی ہوگی تو آپ کی سکن سے جو میلانین پروڈکشن ایکسٹر میلانین پروڈکشن ہے وہ ریموو ہو جائے گی آپ کا فیس بلکل کلیر ہو جائے گا آپ کی پگمنٹیشن ریکلز ریموو ہو جائیں گے تو آپ اس کو لگا کر ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ مساج کیجئے گا تو تین منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے تقریباً اس کو بیس پچیس منٹ کے لیے لگا رہنے دینا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے یہ آپ کے کالے پن کو دور کرے گا جھائیوں کو دور کرے گا پگمنٹیشن کو ڈاک سپورٹس کو دور کرے گا تو آپ بیس پچیس منٹ کے بعد اس کو دھولی جائے گا دونے کے بعد فیس ووش کا استعمال نہ کریں اس لئے بہتر ہے اس ڈرمیڈی کو رات کو سونے سے پہلے اپلائی کریں اور اگلے دن آپ اٹھ کر فیس ووش کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ڈرمیڈی آپ کی پگمنٹیشن کو بہت جلدی آپ کی فریکلز کو بہت جلدی ریموو کرنے والی ضرور آسمائیے گا اور اپنے ایکسپیڈینس کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اجازت چاہیں گے ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ